انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 22 مہی سے سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے کچھ ہی دنے بعد جو وہ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے کس پاکستانی ٹائمنگ کے حساب سے جو مقابلہ اسٹارڈ ہوگا کتنے بجے اسٹارڈ ہوگا کہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے پورا شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیڈ ٹو ایڈ پچھلے کچھ ریکارڈ بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ جو آپ کے ساتھ پاکستان اور انگلینڈ کا شیئر کر دیتے ہیں تقریباً 39 مقابلے جو وہ دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے جس میں سے 19 مرتبہ جو وہ انگلینڈ نے میدان مارا اس کے لئے 9 مرتبہ جو وہ پاکستان نے میدان مارا ایک مقابلہ جو بارش کی نظر ہوا جو کے برابر ہو گیا یعنی کہ انگلینڈ جو وہ امار اوپر باری پر جاتا ہے ہمیشہ سے ہی دیکھتے ہوئے ہیں سال سن 2006 سے لے کر اب تک کا یہ ریکارڈ بتا رہا ہوں ٹی ٹو اینٹی کے اندر 19 مقابلے انگلینڈ نے جیتے ہیں 9 پاکستان نے 39 ٹوٹل مقابلے ہوئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریزوں کے چاہے آپ ٹی ٹو اینٹی ورلڈ کپ کے بھی اس کے بیچ میں ڈالنا کل ملا کر 39 ہوئے انگلینڈ امار پر باری ہے لیکن اب یہاں سے پاکستان کو کس طریقے سے نکلنا ہے کیونکہ انگلینڈ کو انگلینڈ میں جا کر آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک یہ کڑا چیلنگ رہے گا انگلینڈ کو آرانا اور اپنی لیڈ کو اوپر لے کے آنا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کے حوالے سے کتنے بجے جو میچ سٹارڈ ہوگا سب سے پہلا جو ٹی ٹوئنٹی مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ بائیس مہی کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہ مقابلہ جو ہے وہ لیڈز کے مقام کے اوپر کھیلا جائے گا اگر اس کی ٹائمنگ کی بات کریں تو ساڑھے دس بجے جو ہے وہ رات کو یہ مقابلہ سٹارڈ ہوگا پاکستانی ٹائمنگ کے حساب سے اس کے علاوہ دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جو ہے وہ پچیس مہی کو کھیلا جائے گا یہ بربنگم کے مقام کے اوپر کھیلا جائے گا جو کہ ساڑھے چھے بجے شام کو جو ہے وہ شروع ہوگا پاکستانی ٹائمنگ کے حساب سے چھے بج کے تیس منٹ پر دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ سٹارڈ ہوگا ساڑھے چھے بجے پاکستانی ٹائمنگ کے حساب سے اس کے علاوہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جو ہے وہ اٹھائیس مہی کو کھیلا جائے گا جو کہ کارڈیف کے مقام کے اوپر کھلا جائے ہیں جہاں پر پاکستان کا ریکارڈ کافی زیادہ زبردست ہے آپ پچھلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کچھ اگر کارڈیف کے اٹھا کر دیکھنا تو پاکستان نے وہاں پر اچھی فتوات حاصل کی ہیں یہ مقابلہ جو تیسرا ٹی ٹوئنٹی ہوگا یہ بھی رات کو ساڑھے دس بجے شروع ہوگا اس کے علاوہ چوتھا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ آخری اور چوتھا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تیس مہی کو کھیلا جائے گا یہ لنڈر آول کے مقام کے اوپر ہوگا یہ مقابلہ بھی آپ کو ساڑھے دس بجے رات کو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ دس بج کے تیس منٹ پر ٹائمنگ کافی زیادہ اچھی نہیں ہے تین ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ ساڑھے دس بجے کی رات کو ایک جو دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہے اس کی سیف فور سیف ٹائمنگ چھے تیس پر ہے وہ مقابلہ آپ کو چھے تیس پر شام کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ پاکستانی میچز کا پرو بیبل ٹائم رہتا ہے لیکن یہاں پر یہ رات والا ٹائم ہوگا کرکٹ فینس کو کافی زدف پریشانی ہوگی یہ ویسے سونے کا ہوگا لیکن جو کرکٹ تماشا ہی ہیں وہ سیریز پر ہی دھیان دیں گے جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں اس لیے میں ورڈ کا پورا تھا پندرہ کا آدھا پاکستان کے پورا پاکستان ہی دیکھ رہا تھا جب وہ دیکھ رہا تھا جو دل سے پیار کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں میچ تو بھائی وہ تو جتنے بجے یہ مقابلہ آپ پاکستان کا وہ اڈ کر دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کا سکارڈ ہوگا وہ یہی والا سکارڈ ہوگا جو آئیلینڈ کے خلاف کل رہا ہے پاکستان یہی سی آئیلینڈ سے سیدھا اسی سکارڈ کے ساتھ انگلینڈ جائے گا انگلینڈ جا کر جو پریکٹس سیشن سٹارڈ کرے گا سترہ اٹھارہ انیس کو پھر اکس تاریخ سے جو پاکستان گراؤن میں جائے گا اور بائیس تاریخ کو پہلا ٹی ٹوین ٹی مقابلہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمان کھیلا جائے گا